سبسکرائب تو می چینل فور مور ویڈیوز اور پریس بیل آئیکن فور لیٹسٹ اپڈیٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیئر سٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے چیپٹر نمبر فائیو کا آخری ٹوپک ہے جس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے ہیپٹائٹس شارٹ کوششن کے لحاظ سے ایم سیکیوز کے لحاظ سے لانگ کوششن کے لحاظ سے فیری ویری امپورٹنٹ لانگ کوششن تو سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ ہیپٹائٹس ہے کیا بسیکلی کوئی بھی ایسی ڈزیز جس کے آخر میں آئی ٹی سوارے ہیں وہ ہمیشہ انفلیمیشن کو ریپریزنٹ کر رہی ہوتی اب انفلیمیشن کیا ہے کہ اگر کوئی جگہ کوئی ہماری سکین جیسے کہیں سی ڈیمیج ہو جائے اس کے بعد وہاں پس پڑھنا شروع ہو جائے وہاں آپ کیا سکتے ہیں بلیڈ ویسل پھٹنا شروع ہو جائے وہاں آپ کیا سکتے ہیں تھوڑا سا ٹیمپریچر باقی باڈی کے لحاظ سے زیادہ ہو جائے وہ جگہ سوج جائے تو یہ ساری وہ کنڈیشن ہے جو انفلیمیشن میں آتی ہے بلیڈ ویسل کا پھٹ جانا ہے جگہ کا سوج جانا ہے درد کرنا جگہ کا تو یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں انفلیمیشن کے اندر آتی ہیں تو ہر وہ بیماری جس کے آخر میں آئیٹس کا وڑائے گا وہ انفلیمیشن کہلائے گی ہپیٹ کیاتن لیور کو جیسے یہاں ایک چھوٹی سی اگزمپل میں دے دیتا ہوں اور تھرائیٹس آئیٹس انفلیمیشن آر تھرو جوائنٹ کو کہا جاتا ہے انفلیمیشن آف جوائنٹ گیس تھرائیٹس گیسٹو سٹومک کو کھا جاتا ہے آئیٹس انفلیمیشن کو کھا جاتا ہے تو یہ انفلیمیشن آف سٹومک ہو جائے گی تو ہر وہ ڈیزیز جس میں انفلیمیشن ہو جائے اس کے اند پہ آئیٹس کا وڑ استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد ہپیٹس ہپیٹ کا وڑ جب بھی آئے گا لیور کو ریپریزنٹ کرے گا آئیٹس انفلیمیشن کو the inflammation of the liver is called as ہپیٹس اس کے بعد اگر ہم اس کے کاز کی بات کریں تو اس کے کاز میں جو important کازیز ہیں وہ کوئی وائرل ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے کوئی toxic material بھی ہو سکتا ہے کوئی drugs بھی ہو سکتی ہیں تو یہ ساری چیزیں لیور کو نقصان پہنچا سکتی ہیں toxic زہریلی چیز کو drug کوئی دوائی بھی ہو سکتی ہے یا وائرس کا attack بھی ہمارے لیور کے سیل کو damage کر سکتا ہے اگر کسی کو suppose hepatitis ہو جاتا ہے تو کچھ علامات ایسی ہیں جو نظر آتی ہے یہ symptoms ہیں کچھ علامات ایسی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں جیسے jaundice یرکان ہو جاتا ہے یرکان میں کیا ہونا شروع ہو جسکین ہے وہ پیلی ہونا شروع ہو اس کو پیلا یرکان بھی کہا جاتا ہے پیلا یرکان کالا یرکان hepatitis بھی کہا جاتا ہے پیلا یرکان کہا جاتا ہے تو jaundice ابڈامنگ کہتے ہیں پیٹ کو پیٹ میں در شروع ہو جاتا ہے ہمارا جگر پھول جاتا ہے فٹیگ تھکاوٹ کو کہتے ہیں تھکے تھکے سے ہم محسوس ہوتے ہیں اور بعض دفعہ بخار بھی ہوتا ہے اور اس کا جو اٹیک ہے وہ ہلکا اٹیک بھی ہو سکتا ہے سخت اٹیک بھی ہو سکتا ہے مائلڈ ہلکا ایکیوٹ سخت اٹیک اگر ہم ہیپاٹائیٹوس کو صحیح طرح ٹریٹ نہ کریں تو می بھی لیور کینسر ہو سکتا ہے یہ آپ لوگوں نے جنرل سمٹم آف ہیپاٹائیٹس ان کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد ہیپاٹائیٹس کی ٹوٹل ساتھ ٹائپس ہیں سیوریل ٹائپس ہیں اور اس میں آپ کہہ سکتے ہیں اے بی اور سی یہ زیادہ پہچانی جاتی ہیں زیادہ کومنلی پائی جاتی ہیں سب سے پہلے ہیپاٹائیٹس سے تو لیور کا ڈیمیج ہونا ہیپاٹائیٹس ہو سکتا ہے اب زیادہ تر کیسز میں ہو سکتا ہے یہ دوائی کے ذریعے سے بھی خراب ہو جائے ہو سکتا ہے کسی زہریلی چیز کی وجہ سے خراب ہو جائے لیکن وہ ہیپاٹائیٹس جو سب سے پہلے ڈسکور ہوا اور جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جراسیم جس کو وائرس کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے ہے تو اس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا انفیکشیس ہیپاٹائیٹس حالانکہ جتنے بھی ہم پڑھیں گے وہ سارے انفیکشیس ہیں لیکن چونکہ پہلا ہیپاٹائیٹس تھا اس کا کاز وائرس ملا اور وائرس ایک جراسیم ہے جراسیم سے ہونے والی بیماری کی انفیکشن کہا جاتا ہے تو اس وجہ سے آپ کہا سکتے ہیں پہلا ہیپاٹائیٹس ہے جس کے بارے میں کہا کہ یہ انفیکشیس ہیپاٹائیٹس ہے جراسیم کی وجہ سے ہوتے ہیں اور اس کا جو کازیٹیو ایجنٹ ہے وہ ہیپاٹائیٹس اے وائرس اوبجیکٹیو کی لحاظ سے ایمپورٹنٹ ہے آر این اے وائرس ہے اور نون انویلپ ہے اس کے بعد ٹرانسمنٹ ہوتا ہے بائی فیسیس آف انفیکٹیڈ پرسن یہاں ایک وارڈ آپ ذہن میں رکھیں اس طرح کی ٹرانسمنٹ کو ہم کہتے ہیں اورو اورو فیکل ٹرانسمنشن اورو فیکل ٹرانسمنشن اس میں ہوتا گیا بیسی کریں ایک شخص جو مریض ہے ہیپاٹائیٹس ایک ہے اس کے جو فضلات ہیں اس کے جو فیسیس ہیں اگر وہ انوائرمنٹ میں کھلے ہم پھینک دی جائیں تو بعض دفعہ یہ جو ہماری عام مکھی ہے یہ ان فیسیس کے اوپر بیٹھتی اور پھر وہی مکھی آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے فوڈ کے اوپر بیٹھ سکتی ہیں اور اسی فوڈ کو ہم کھا بھی سکتے ہیں تو وہ جو فیسیس ہیں جن میں ہیپاٹائیٹس ایک کا وائرس ہے اس مکھی کے ذریعے سے فوڈ میں آئے گا اور فوڈ کو ہم کھائیں گے تو ہماری باڈی میں وہ ٹرانسپیٹ ہو جائے گا اورو مو کو کہا جاتا ہے اورل کیوٹی فیکل کے فیسیس سے آیا ہوا وائرس مو کے ذریعے سے باڈی میں داخل ہوا ہے اس کو ہم اورو فیکل ٹرانسپیشن بھی کہہ سکتے ہیں آگے اس کے افیکٹ مائٹ زیادہ خطرناک نہیں شارٹ ٹرم ہے جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے لیس ویرولینٹ ہے یعنی اس کا اٹیک ہلکا ہوتا ہے زیادہ ڈینجرس نہیں ہے یہ ویکسین اس کے اویلیبل ہے ایچ اے وی کے لیے ویکسین اویلیبل ہے اس کے بعد جو سب سے خطرناک قسم کا ہیپٹائٹس ہے وہ ہیپٹائٹس بھی ہے اور اس کا جو دوسرا نام ہے سیرم ہیپٹائٹس چونکہ یہ سب سے پہلے بلڈ میں ڈسکور ہوا تو بلڈ کا ایک پارٹ ہے سیرم سیرم بسیکلی ہوتا کہ اگر ہم بلڈ کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں ایک حصہ پلازمہ بنتا ہے ایک حصہ بلڈ سیل بنتے ہیں جیسے ریڈ بلڈ سیل وائیڈ بلڈ سیل پلیٹ لیٹس اچھا پلازمہ سے اگر ہم کلوٹنگ فیکٹر ریموو کر دیں مائنس کر دیں ان فیکٹرز کو جو ہماری باڈی میں کلوٹنگ بلڈ کو جماتی ہیں آفٹر انجری کلوٹنگ فیکٹر مائنس ہم نے کر دی تو یہ جو باقی بچ ہی جائے گا پلازمہ کے حصہ وہ سیرم کہلاتے ہیں یعنی پلازمہ کلوٹنگ فیکٹر اور سیرم تو سیرم کیا ہے پلازمہ مائنس کلوٹنگ فیکٹر تو چونکہ یہ سب سے پہلا ہیپٹائٹس تھا جو بلڈ میں ڈسکور ہوا اور بلڈ کے جس پورشن میں ڈسکور اس کو ہم سیرم کہتے ہیں سیرم ہیپٹائٹس رکھتے ہیں اور یہ سیکنڈ میجر فوم ہے فرسٹ میجر فوم ہیپٹائٹس سی ہے تو سیکنڈ میجر فوم ہیپٹائٹس بھی ہے اور اس کا جو کالزیٹیو ایجنٹ ہے وہ ابجیکٹیو کی لحاظ سے اپنی یاد رکھنے ڈی این اے ہے اور انیویلپٹ وائرس ہے اور یہ جو ایجنٹ ہے زیادہ تر ایشیا چائنہ فلپین افریقہ اور میڈل ایسٹ یہ وہ ہمارے پاس کنٹریز ہیں جس میں یہ زیادہ کامنلی پائے جاتے ہیں اس کے بعد ٹرانسمیشن باڈی فلیوڈ کے ذریعے سے ٹرانسمیٹ ہوتے ہیں جیسے باڈی فلیوڈ میں بلڈ آ جاتے ٹھیک اس کے بعد سلائیوہ سیرم اور فرام مدر ٹو چائلڈ ڈیورنگ برد یعنی جب بچے کی پیدائش ہو رہی ہوتی تو والدہ کے بلڈ کے ذریعے سے بچے میں منتقل ہو سکتا ہے اس کے بعد سیکسول کانٹیکٹس اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس میں فلیوڈ ٹرانسمیٹ ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کے ذریعے سے یہ پھیل سکتا ہے ٹھیک ہوگے اس کے بعد سیمٹمز جب ہیپیٹائٹس بی کا اٹیک ہوتا ہے تو وہ فٹیگ تھکاوٹ سے محسوس ہوتی ہے جانڈس جرکان ہو جاتے ہیں اور لوس آف ہیپیٹائٹ بھوک کی شدت ختم ہو جاتی ہے ہیپیٹائٹ بھوک کو کہا جاتے ہیں ایمیونیزیشن تو عام طور پر جیسے ہم کہتے ہیں خسرہ میزلز جو ہے وہ زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے تو اسی طرح ہیپیٹائٹس بی بھی زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے اگر وہ پیشنٹ ٹھیک می بھی پوسیبل ہیپیٹائٹس کی بی کی وجہ سے لیور اتنا ڈیمیج ہو جائے کہ پیشنٹ کی ڈیتھ ہی ہو جائے لیکن اگر سپوز ہیپیٹائٹس بی ہوا اور پیشنٹ ٹھیک ہو گیا ہو بھی جاتے ہیں زیادہ در کیسز میں جو لوگ ہیں وہ ٹھیک ہو بھی جاتے ہیں تو پھر دوبارہ زندگی میں نہیں ہوتا کیونکہ یہ اپنے ہوسٹ کے اندر اپنے پیشنٹ کے اندر یہ ایمیونٹی کاز کر کے واپس نکلتا ہے اور اس کی ویکسین بھی اویلیبل ہے آج کل جیسے ہم نارملی دیکھتے ہیں پولیو کے کتھرے جب پلائی جاتے ہیں تو ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین بھی پلائی جاتی تو انفیکٹیڈ پرسنٹ کین ریکاور کمپلیٹلی کہ انفیکٹیڈ پرسنٹ ہے وہ اس سے سہتیاب ہو سکتا ہے یعنی کہ لا علاج بیماری ہو سکتا ہے لیکن جب اگر سہتیاب ہو جائے تو ساری زندگی کی سہتیاب ہو جائے گا اس کو یہ بیماری دوبارہ نہیں لگتی اور جنیٹیکلی انجینئر ویکسین اس کی ویکسین بھی اویلیبل ہے اس کے بعد ہیپٹائٹس سی جب یہ ڈسکور ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی ایسا ہیپٹائٹس ہے جو نہ اے کی طرح ہے نہ بی کی طرح ہے اس کی سیمٹم بھی ڈیفرنٹ ہے اس کی سائٹ آف ایکشن بھی ڈیفرنٹ ہے تو آپ کیا سکتے ہیں پھر لوگوں نے اس کو کہنا شروع کر دیا نون اے نون بی بعد میں اس کا نام ہیپٹائٹس سی رکھا گیا تو اس کا پرانا یہ آپ کیا سکتے ہیں جو دوسرا نام ہے نون اے نون بی ہیپٹائٹس ہے اور اس کا جو قاضی ٹیوی ایجنٹ ہے وہ آر این اے وائرس ہے اور نون انویلپ اگین ایم سی کیوز کے لحاظ سے ویری امپورٹنٹ اس کے بعد ٹرانس میشن بالکل اسی طرح ہوتے ہیں جیسے ہیپٹائٹس بی ہے بلڈ کے ذریعے سے دیورنگ پریگننسی فرام مدر ٹو چائلڈ یعنی جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو فلیوڈ جو انٹر ہو رہے ہوتے ہیں باڈی کے اندر ماں کی باڈی سے بچے میں جا رہے ہوتے ہیں بچے سے ماں کی باڈی میں جا رہے ہیں تو یہ وائرس بھی انٹر ہو سکتا ہے ماں کی باڈی سے بچے میں سیکسول کانٹیکٹ کے ذریعے سے پھیل سکتا ہے اچھے اس کے جو ایفیکٹ ہیں یہ زیادہ خطرناک نہیں ہے اے سے بھی کم خطرناک ہے بے سے بھی کم خطرناک ہے لیکن اگر ہم اس کو اسی وجہ سے کہ چونکہ یہ خطرناک نہیں ہے یہ سویر نہیں ہے خطرناک نہیں ہے اور ہم اس کے علاج نہ کریں تو یہ ہمیں لیور کی کرونک ڈیزیز میں مبتلا کر دے دے اچھا کرونک کا ورڈ آپ ذہن میں رکھیں دو قسم کے ورڈ ہیں ایکیوٹ اور کرونک ایکیوٹ شارٹن ڈیزیز ہوتی ہے لیکن اٹیک تھوڑا شدت والا ہوتا ہے کرونک لانگ ٹرم ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ایکیوٹ میں یہ اپنے پیشنٹ کو زیادہ تنگ نہیں کرتی ہے یا تو آپ کہہ سکتے ہیں مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں بیماری کے بعد لیکن اگر یہ بیماری بگڑ جائے تو مریض دنیا سے چلا جاتے ہیں یہ زیادہ دیر تک اپنے مریض کو تنگ نہیں کرتی ہے مرض ختم ہو جاتے ہیں دوسرے کیسے میں یہ دیمک کی طرح آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ہمارے سارے آرگن کو ڈیمیج کر دیتی ہے تو لیور ڈیزیز کہ لیور ڈیمیج ہو سکتا ہے یہ اگر اس کے علاج ہم نہ کریں اس کے بعد ویکسین آویلیبل نہیں ہے یہ لاسٹ ٹیکچر میں بھی ہم نے ڈسکس کی تھی کہ اس کا جو جین ہے وہ میوٹیبل ہیں یعنی یہ اپنی شکلیں بدلتے رہتے ہیں اس وجہ سے ہمارے جو ایمیورٹی سسٹم میں وہ پروپر اس کے خلاف انٹی باڈیز بنا ہی نہیں پاتا ہیپٹائٹس ڈی کے بارے میں کچھ بتایا نہیں گیا صرف آپ نے ابریویشن یاد رکھنے ہیپٹائٹس ڈی کو ڈیلٹا ہیپٹائٹس بھی کہا جاتا ہے ہیپٹائٹس ڈی یہ اگین اوروفیکل روٹ ہے کہ فیسیس کے ذریعے سے یہ پھیلیں گے اور ایک سائنٹسٹ ہے جس کا نام حلبر اور اس کا ساتھ ہی دوہزار ایک میں انہوں نے ایک بات کہی کہ وہ لوگ جو سور کا گوشت کھاتے ہیں یعنی پگز خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں ان کے اندر ہیپٹائٹس ہی تھوڑا سا زیادہ ہوتے ہیں تو انہوں نے جب ابزرویشن کی بعد میں ایکسپیرمنٹ کی تو پتا چلا پگز آر دا میجر سورس آف ہیپٹائٹس ہی اسلام میں تو جو پگز سور کا گوشت ہے ویسی حرام ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کو بنایا وہ پرفیکٹ بنایا ہے اس میں ہر وہ چیز جو نقصان پہنچاتی ہے اللہ تعالیٰ نے شروع سے اس کو بین کر دی ہیپٹائٹس ایف اینڈ جی نوٹ یڈ آڈینٹیفائیڈ ایجنٹ اس کے ایجنٹ ابھی تک ڈسکوری نہیں ہو اسی طرح جو آپ کی بک میں لکھا ہو ریسنٹی اس کے بعد پریونشن کا میتھڈ کیا ہے ہائیجینک میئر ہم صاف سترہ محول دیں کھانا صاف سترہ ہو کپڑے صاف سترے ہو گھر صاف سترہ ہو گلی صاف ستری ہو تو جتنا زیادہ صاف سترہ محول ہوگا تو بیماریوں کے پھیلنے کے چانس اتنے ہی کام ہوگی سکریننگ سکریننگ کا مطلب کیا ہے جب ایک پیشنٹ ایک شخص سے کسی بھی چیز کو دوسرے شخص میں دی جا رہی ہو جو دینے والا تو اسے ڈونر کہا جاتا لینے والا اسے ریسیپینٹ کہا جاتا تو ڈونر سے سپوز بلڈ ہم دے رہے ہیں سپوز کوئی ٹیشو دے رہے ہیں کوئی آرگن ڈونیٹ کر رہے ہیں وہ تو ہر چیز کو پہلے چیک کر لیں اس دینے والے کو ہم ایک دفعہ چیک کر لیں کہ اس میں ہیپٹائٹس تو نہیں ہے اگر ہیپٹائٹس ہے تو پھر وہ آرگن وہ ٹیشو وہ بلڈ وہ نہ دیں اگر نہیں ہے پھر اس کو ٹرانسفر کر لیں یعنی آپ کیا سکتے ہیں جتنی بھی ڈونیشنز ہیں ان کو دینے سے پہلے ایک دفعہ چیک کر لیں اور آخر میں روٹین ویکسینیشن کہ جن جن ہیپٹائٹس کی ویکسین آویلیبل ہے وہ ویکسینیشن کرواتے رہے ہیں تو یہ تین بڑے میتھرڈ ہیں جن کے ذریعے سے ہم ہیپٹائٹس سے کافی حتی بس سکتے ہیں اگر ہیپٹائٹس کا پراپری علاج نہیں ہوتا تو ہماری باڈی میں کرونک لیور ڈیزیز ہو سکتی ہے اور کرونک لیور ڈیزیز اگر ہو تو پھر ایسے پیشنٹ زیادہ ریزگ پر ہوتے ہیں then لیور ڈیمیج ان کا ہو سکتے یعنی آپ کیا سکتے ہیں ہیپٹائٹس کو علاج نہ کیا گیا تو اس سے کرونک ڈیزیز ہو سکتی ہے کرونک ڈیزیز سے لیور ڈیمیج ہو سکتے ہیں اگر لیور ڈیمیج ہو جائے تو شخص کی کیا ہو سکتی ہے ڈیتھ ہو سکتی اس وجہ سے ہیپیٹائٹس کا ٹریٹمنٹ ضروری ہے تو ہیپیٹائٹس بے شک وہ ہلکی قسم کا ہو یا سخت قسم کا ہو جیسے ہیپیٹائٹس بھی ان کو سیریسلی لینا چاہیے تاکہ یہ ہماری لیور کو خراب نہ کر سکیں تو یہ ہمارا چپٹر فائف آج کمپلیٹ ہو گیا ہے امپورٹنٹ چپٹر تھا تو انشاءاللہ کے لئے لیکچر میں چپٹر نمبر سکس کو سٹارٹ کریں گے آج کے لئے اتنے ہی اللہ حافظ